موسیقی نیوکلئر ہتھیاروں سے لیس انڈیا اور پاکستان ماضی میں ایک ہی موضوع پہ دو بڑی جنگیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کر چکے ہیں اور وہ موضوع ہے کشمیر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز محمد شہباز ناظرین مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا اور یہ شروع کب ہوا اور اس کو حل کرنے کے لیے کن کن لوگوں نے کوششیں کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے مسئلہ کشمیر شروع ہوتا ہے جی پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے سے انیس سو سنتالیس میں اس سے پہلے ایک بٹوارے کا اصول تیہ کیا گیا تھا جس کے تحت جو مسلمان میجورٹی سٹیٹس ہیں ان کو پاکستان میں بھیج دیا جائے گا اور جو ہندو مجورٹی سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ چلی جائیں گے چھے سو پرنسلی سٹیٹس تھیں جن میں سے کشمیر جوناغر اور ہیدر آباد یہ تین ریاستیں تھیں جو کہ بٹوارے کے اصولوں کے تحت نہیں ہوئیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جب ہیدر آباد اور جوناغر کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی عوام زیادہ تر ہندو ہے اور ان کا جو راجہ وہ مسلمان ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جنہ کو سختی سے متنبع کیا کہ یہ بٹوارے کے اصول ان کے خلاف ہے لہٰذا آپ پیچھے ہٹ جائیں جب بات کشمیر کی آئی تو ایک آسان سا جواب دے دیا گیا کہ جی جو راج ہے وہاں کا اس نے ہندوستان کے ساتھ جانا چاہا لہٰذا اس کا مرجر ہندوستان کے ساتھ ہو گیا اس موضوع کو لے کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ چڑھتی ہے جس جنگ کے نتیجے میں دونوں ملک رجوع کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا یونائٹڈ نیشنز انٹروین کرنے کے لیے آتی ہے اور ایک سیز فائر کر دیتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور معاملہ تیہ پاتا ہے کہ ایک رفرینڈم کیا جائے گا جس کے اندر کشمیر کے لوگوں کی رائے لی جائے گی اور اس کے تحت اس کا فیصلہ کیا جائے گا رفرینڈم ہوتا ہے رفرینڈم کو انڈینز مانتے نہیں ہیں اور معاملہ کھٹائی میں پڑھ جاتا ہے اور کھٹائی میں ایسا پڑھتا ہے کہ آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا اس پورے معاملے میں مختلف جو پالیٹیشنز گزرے ہیں یا مختلف جو آرمی کے ہٹس گزرے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو سلچایا جائے اس معاملے کو مہتر کیا جائے کچھ ہندوستان کے طرف سے شرح پسند نہ اثر کچھ پاکستان کے طرف سے شرح پسند نہ اثر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ہارٹ سپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معاملے کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ معاملہ سلج نہیں جاتا اس پورے سلسلے میں ایک جو نام بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف نے ڈائیلوگ اور ڈپلومیسی کو اس طرح سے اس معاملے کے اندر یوز کیا کہ اٹل بحاری واجپائی کے ساتھ وہ ڈائیلوگ کی ٹیبل پہ اتنا گریب آگئے کہ کچھ ہی دوری تھی اس پورے معاملے کو حل کرنے میں اور انہوں نے ایک مشترکہ روڈ میپ اور پلان بھی تیار کر لیا تھا کہ ہم پوری ریجن کو ایم الیکٹری کر دیں گے اور اس کے اندر سے جو ملیشیاز ہیں وہ نکال دیے جائیں گے جو ملیٹنٹ سے وہ نکال دیے جائیں گے اور اس کو بارڈر لیس ایک زون بنا دیے جائے گا جہاں پہ انڈین کشمیریز اور پاکستانی کشمیریز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اپنے جو بچھڑے بہن بھائی ہیں یا خاندان ہیں ہم کے ساتھ ملیں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہ دونوں پارٹیز اس کو قبول کریں گے یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے لیکن دو چیزیں آ رہے آتی ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی ڈپلومیٹک اپروچ اتنی تغریب نہیں تھی کہ وہ کچھ حرصہ وہاں پہ رہے انڈیا جا کے بھی اور جب بات ان کی برداشت باہر ہوئی تو پورے کے پورے جو ایک ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کو وہ ترک کر کے پاکستان واپس آگے خورشیت محمود قصوری جو پاکستان کے فورن منیسٹر تھے وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا ایک ہم نے سلجھا لیا تھے اس پوری گتھی کو کہ من موہن سنگھ جو اس وقت کے وزیر آزم تھے وہ کہتے کہ میں ناشتہ امرت سر اور دن کا کھانا لاہور اور شام کا کھانا کابل میں کھانا چاہتا ہوں مطلب وہ بھی اس حد تک اس کو لے کے سنجیدہ تھے اور اس کو لے کے ان کی جو رائے تھی وہ بڑی خوشائن تھی کہ یہ معاملہ سارے کا سارا سلجھا لیا جائے گا اس وقت کے فورن منیسٹر پریزیڈن مشرف اور ڈی جی آئی ایس آئی کیانی صاحب اور تمام باقی سارے جتنے سٹیک ہولڈر سے ان کو آن بورڈ لیا گیا اور ایسے ہی انڈین سائٹ پہ جتنے سٹیک ہولڈر سے ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا اور اس معاملے کو آگے پروگریس کیا گیا اس میں ایک جوائنٹ میکنیزم مشرف صاحب کی طرف سے دیا گیا اور پھر معاملہ نظر آتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو نکال دیا جاتا ہے ان کا آوسٹر ہو جاتا ہے ان کے آوسٹر کے بعد وہ ملتے ہیں نیو یارک میں شجاہ نواز سے اور شجاہ نواز کو وہ اس پوری معاملے کی تفصیلات بتاتے ہیں اس کے اندر انہوں نے جو پاکستان اور انڈیا کا ایک نیا ریلیشنشپ جو پلڈ کیا تھا اور جو ان کی سوچ تھی جو ایک آرثوڈاکس جو عام نارمل ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا دشمنی کا اور ایک دوسرے کو مارنے کا اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک نیا روڈ میپ دیا تھا جس کے اندر ریجنل ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی تھی نہ صرف پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بلکہ اس پورے خطے کی فیوچر کے بارے میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی انڈیا کے پاس ٹو تھرڈ حصہ ہے کشمیر کا اور جو باقی حصہ ہے ون تھرڈ وہ پاکستان کے انڈر ہے اور اس پورے کے پورے خطے کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے انڈر جو ساتھ میں سیاچن اور جو باقی گلیشیرز ہیں ان سے جو پانی آتا ہے وہ پاکستان میں خاص اور پہ پنجاب اس پانی ان کی فصلوں کو کلٹیویشن کے اندر وہ یوز ہوتا ہے اور اس سے پاکستان کا جو ایک بڑا زخیرہ میٹھے پانی کا وہ کشمیر سے پھوٹتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پاکستان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو شہرہ شہرہ ریشم ہیں جسے سلک روڈ کہتے ہیں جو سی پیک کا حصہ بھی ہے وہ بھی کشمیر سے ہو کے گزرتی ہے یہی بجاہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں آپ کو انڈیا اور چائنہ کے جو کانفلکٹس ہیں وہ نظر آئے ہوں گے اور چائنہ اس چیز کو ڈامینٹ کرنا چاہتا ہے کہ ان کا جو ٹرانزیشن آف بزنس ہے تھرہو سلک روڈ وہ وہ متاثر نہ ہو اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے ساٹھ کے دہائی میں اور ستر کے دہائی میں پاکستان نے چائنہ کے ساتھ کچھ معاہدے کیے جہاں پہ انہوں نے فل جو کنٹرول تھا وہ چائنہ کو اس علاقے میں دی دیا گیا جہاں پہ چائنہ نے اپنی فورسز بھی تائنات کی اور یہ جو لداخ کا علاقہ ہے جس میں پچھلے دنوں انڈیا نے موکی کھائی ہے چائنہ سے لداخ میں جو تیسرا سٹیک پولڈر ہے وہ پاکستان ہے پاکستان نے اپنی جو کلیم ہے وہ چائنہ کے حق میں کافی دیر کا سرینڈر کر دیا ہوا ہے جس کے وجہ سے پاکستان اپنا کلیم اس کے اوپر کبھی واویلا نہیں کرتا اس چیز کا پرسید محمود قصوری صاحب کہتے ہیں کہ میں کفیہ ملاقاتیں اکثر جا کے کشمیر میں کیا کرتا تھا تاکہ میں لوگوں کی رائے لوں اور وہ کیا چاہتے ہیں مطلب جو کشمیری ہیں میجر سٹیکھولڈ تو اس پورے معاملے میں کشمیری ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اگر ہم دونوں پارٹیز انڈیا اور پاکستان کسی ایک سلوشن پہ آتے ہیں تو اس سلوشن کو کشمیریز نہ رد کر سکیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیریز بزاتے خود بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ معاملہ حل ہو وہ بھی انہوں نے اپنی جو کنڈیشنز بتائیں اس کے مطابق بلکل بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ سنجیدہ ہیں اس معاملے کو حل کرنے میں اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں ایک تو انجیوز جو وہاں پہ اپریٹ کر رہی ہیں جو میجر سٹیکھولڈرز ہیں ان کا جو روزی روٹی وہ وہاں سے لگی ہوئی اور دوسرا یو این کی کچھ اپنی ارگنیزیشنز جو وہاں پہ کام کری ہیں تو لہذا ایک اچھا ہینڈسم ریونیو وہاں سے جنوریٹ ہوتا ہے جس کو دیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہے جو سٹیکھولڈرز وہاں کے میجر سٹیکھولڈرز ہیں پاکستان انڈیا پہ اگرام لگاتا ہے کہ جو گاسی بارنا ایک طرز عمل اپنایا ہوا انڈیا نے کشمیر کو لے کے اور جو ایک سپیشل سیکشن کی تروں انہوں نے کشمیر کو ایک سپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے ریووک کیا اور اس کا مرجر شارٹ کر دیا کشمیر کا جمو این کشمیر کا انڈیا میجر انڈیا ٹیریٹری کے اندر اسے پہلے جو پاکستانیوں کا یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیٹری تھی اقارڈنگ نے بھی کلیم کیا پاکستان یہ کلیم کرتا ہے انڈیا سائٹ جو کلیم کرتی ہے کہ پاکستان کشمیر کے تروں جو ملیٹنٹ کو ایک سپورٹ کرتا ہے پاکستان کشمیر میں تیسر گرد بھیجتا ہے وہاں پہ تیسر گردی کرواتا ہے اور جو وہاں کے مسلم جو لیبریشن مومنٹس ہیں یا مسلم جو انٹر انڈیا وہاں پہ مومنٹس ہوتی ہیں ان کے پیچھے پاکستان ہے اور پاکستان جہادی بنا کے وہاں پہ بھیجتا ہے خاص اور پہ حفظ سعید اور باقی سارے جتنے بھی یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور پھر وہ اس کے جو ڈارٹس ہیں پاکستان کی آدمی کے ساتھ اس کے اوپر سکولرز نے لکھا ہوا ہے اور مطلب یہ ایک انڈیا پرسپیکٹیو ہے پاکستانی پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ہماری شہر اگر پاکستان اور کشمیر ایک ہیں دونوں بھائی ہیں پاکستان اور کشمیر جو ایک ایشو ہے اس کو نیگوشییشن کے جو پرنسپلز ہیں اس کے تحت بھی سالو کیا جا سکتا ہے جہاں پر بیٹنا اور دو تین اور پرنسپلز ہیں جس کو اپلائے کر کے اور پائی چارٹ کو اپلائے کر کے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے ایک بیسک ڈپلومیٹک اپروچ ہے انٹرنیشنل ریلیشنلز میں جہاں پر اپنے اپنے لیوریجز ہیں اور اپنے جو اچیویبلز ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے بدکشمت اسیے پاکستان کا فورن آفیس اتنا کبھی سٹرانگ رہا ہی نہیں مشرف کے دور میں کچھ حد تک سٹرانگ تھا اس لئے سٹرانگ تھا کہ امریکہ پاکستان کی پشت پناہی کرتا تھا کیونکہ امریکہ کو اپنی ایک اس پورے کے تک اندر ضرورت تھی پاکستان کی جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو پاکستان کے معاملات کو دیکھنا امریکہ نے چھوڑ دیا اسی طرح باقی جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیں وہ ریٹریٹ بیک کر گئے اس کے اوپر خان صاحب نے بھی اپنا ایک موقف دیا ہے خان صاحب اس کے اوپر بلکل آڑے ہو ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں بحال کریں گے جب تک وہ کشمیر کا ایشو سالت نہیں کریں گے میرا ایمان ہے کیونکہ جو ریسنٹلی کچھ ڈیویلپنٹ ہیں کینیڈا اور جو یورپ ہے ان کا ایک میجر شفٹ ہے پالیسی پارمیشن کا وہ انڈین سی کی طرف ہے جس کے اندر پاکستان اور انڈیا اور باقی سار ممالک آتے ہیں کہ ان کا ایک میوچول ریلیشنشپ بلڈ ہو جس کو لے کے ایک نئی مارکٹ بنے اور ان فیوچر جو سینٹرل ایجیا تک رسائی جو چائنہ کے رسائی اور باقی ایک تگری مارکٹ بنے جا رہی ہے خاص طور پر تاشکنت اور یہ ساری جو علاقے ہیں تو سارے جو ممالک ہیں ان کی نظریں ادھر جمعی ہوئی ہیں کہ ان دونوں کا مسئلہ سالف ہو اور ان دونوں کا مسئلہ سالف ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو دونوں سائیڈ کی فورسز ہیں انہوں نے اس معاملے کو اتنا ایک hype دے دی ہوئی ہے کہ معاملہ اب سالف ہی ہوتا پاکستان سے جو سیزن 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 اگر یورپ میں ایک دوسرے کا قتل عام کرنے والے لوگ ایک ایک نامک انٹیگریشن میں رہ سکتے ہیں تو یہ تو دو ملک ہے تیسرا ملک آپ بنگلہ دیش کو لگا لیں یہ تینوں ملک اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ایک نامک انٹیگریشن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ایک فارمولا پروائیڈ کرنے والا نہیں ہے تیسرا بندہ فارمولا پروائیڈ کرے گا تو وہ ان کے لئے اپلیکیبل نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں سٹیٹس نے جو بریٹش کانسٹیوشن کو کاپی پیسٹ کر کے جو حال کیا اپنے لوگوں کا وہ سب کے سامنے لہذا بہتر یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنا ایک ڈیپلومیسی کے طرح ایک نیگوشیشن اور ڈیپلومیسی کے طرح ایک فارمولا تیار کریں جس کے اندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور تمام فریق جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مدنظر رکھا جائیں تینک تینک